اللہم آبوسی کیونکہ تفسیر ہے تفسیر آبوسی اس میں وہ نے ایک اور ذکر کیا ہے ابوالفضل جوہری کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناجات کے لئے گئے وَلَمَّا مَشَى مُوسَى إِلَى الْمُنَاجَات فَمَغَا عَرْبَائِنَ لَيْرَا وہ بہت سے فضیلت حاصل کرنے کے لئے شرق حاصل کرنے کے لئے اور کلام کے لئے جب گئے تو وہاں وہ چالیس دن رہے وَلَمْ يَحْتَجْ لَا قَامِ لیکن کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوا کوئی تھکان محسوس نہیں لیکن جو ہی وہ چلے وَلَمَّا مَشَى إِلَى الْبَشَرِ علم حاصل کرنے کے لئے جب وہ چلے گئے حضرت خیجر علیہ السلام کے جانب تو فَأَصَابَهُ أَلْجُوْء فِي بَعْضِلْيَوْءِ آدھا دن بھی نہیں گزرا انہیں تھکان محسوس ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی قرآن کریم نے اسی کا تذکرہ کیا آتِنَا وَدَعَنَا ہمیں ذرا ہوں کھانا لاکے تو دے دو لَقَدْ لَقِنَا مِنْ سَفَرِنَا حَادَا نَشَعْبَا یہ جو ہمارا علمی سفر رہا ہے حضرت خیجر کی طرف جو سفر رہا ہے اس سفر نے تو ہمیں بڑا تھکا دیا تو اول فَأَصَابَ جَوْهَرِ عَلَى الْعَرَامَا انہوں نے یہاں دو باتیں ذکر کرتے پہلی بات یہ کہ جب منا جار کے لئے رب کے یہاں چلے گئے تو چالیس دن کے بعد بھی بھوم کو تھکا نہیں لیکن جو ہمیں بشر کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ ہی پلوں میں بھوک لگ رہے ہیں یہ سب یہ اشارہ دینا ہے کہ وہاں وہ خالق کی طرف جا رہے ہیں رب کی طرف جا رہے ہیں اور بندہ جتنا خالق کے قریب جائے اور رب کے قریب جانے کی کوشش کرے تو رب چونکہ بے نیاز ہیں تو رب فرق اس بندے کو بھی ماں سیواللہ اپنے سیوال ہر چیز سے بے نیاز کرنے پھر اسے کھانی کی اس طرح حاجت نہیں پیش آتی پھر وہ بیماریوں کا اس طرح شکار نہیں ہوتا پھر وہ حالات کا اس طرح اپنی پریشان نہیں رہتا پھر رب اسے بے نیاز کر دیتے لیکن جب بندہ بندے کی طرف جائے بندے سے اپنی حالت مامنے کے لئے چلا جائے تو پھر اس سے بندہ جو کی مہتاج ہے تو مہتاج بندے کو بھی مہتاج ہی بنا دیں آدمی جیسا خود ہوتا ہے وہ ایسے دوسرے کو بھی بنا دیں لہذا غنی کی طرف جاؤ گے بے نیاز کی طرف جاؤ گے وہ آپ کو بھی بے نیاز بنا دیں لیکن اگر آپ مہتاج کی طرف جاتے ہو تو مہتاج تو بھی آپ کو بے نیاز نہیں بنا سکتا مہتاج آپ کو مہتاج یہی رکھیں اس سے یہ صاف نتیجہ نکلا کہ اپنی حاجتوں کا صرف رب سے ہی تذکرہ کیا تھا اپنی حاجتیں صرف اسی سے مانگا کریں اس کے لئے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف رب ہی تذکرہ وہ بے نیاز ہے وہ ہمارے ہوتے بھی بے نیاز بنا سکتا ہے بندہ خود مہتاج ہے چاہے وہ کسی پائے کا بندہ کیوں نہ ہو وہ خود مہتاج ہے مہتاج جیسا خود ہے وہ ایسائی دوسرے کو بھی کر سکتا ہے اس بنا پر وہ آپ کی حاجت روائی نہیں کر سکتا وہ آپ کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا وہ آپ کے اہتیاج کو اور بھی بڑھا دے گا جیسا کہ یہاں حضرت خزر بشر کی طرف چلے گئے ان کی اہتیاج بڑھ گئی فَاسَوْبَهُ أَلْجُوْفِ بَعْدِلْيَوْمْ آدھا دن بھی نہیں گزرا تھکان بھی غلالی کریم نے ذکر کر دے کہ تھکے بھی اور ساس اپنے بھول کا بھی احساس ہوگا ایک تو یہ چیز دیسا اس میں دوسری چیز بھی جو آت کے کام وہ ایک ہی پہلا جو سفر تھا جو چالیس دن کا سفر رہا وہ شرف کو حاصل کر رہے کہ نے مناجعہ کے لئے تھا رب سے ہم کلامی کے لئے تھا لیکن دوسرا سفر جو وہ علم کا سفر کوئی علمی سفر تھکان بڑا رہتا ہے علم کا سفر کوئی آسان سفر نہیں یہ بڑا مشکل سفر ہے انتہائی مشکل آسان لفظوں میں کہہ دو علمی سفر آپ کی زندگی کا آج سے زیادہ حصہ کھا جاتا ہے تو اسے زیادہ زندگی سے علمی سفر ہی ہو یہ آپ کو قدم قدم پر مسائل لائے گا یہ آپ کے لئے ہر موقع پر پریشانیوں کا ذریعہ بنے گا یہ سفر بڑا آسان نہیں ہے آپ علم کا سفر اگر لے رہے ہیں تو آپ کو اس کے بڑا حمت بارا رہنا پڑے گا اور پہتا ارادے کے ساتھ رب سے قدم قدم پر مانتے رہنا پڑے گا علمی سفر کوئی آسان سفر اسی گناہ پر کچھ حضرات نے کہا علم حصول العل سعود الجبال علم کو حاصل کرنا یہ پہاڑ پر چڑھنے کے معنی اور سعود کا لفظ جس نے قردو میں آسان ترجمہ کیا یہ وہ پہاڑ اس خصو لیکن سعود ونہ کا حصہ اصل سعود کہتے ہیں کہ سوچ وانا ایسا کام جس کے لئے آپ کو مضبوط عقل بھی چاہیے اور مضبوط عقل کے ساتھ ساتھ آپ کی حمت شاہدہ آپ کی حمت بھی بلند ہونی چاہیے جس آپ جب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں وہاں آپ کی حمت بھی بلند ہونی چاہیے پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتے ہیں آپ دھوڑا جاتے کہ وہاں کون کیسے چڑھ سکتا ہے اور اوپر سے نیچے میں اور در ہو جاتا ہے کہ نیچے گرے تو کیا ہوگا تو سعود علم یہ بلکل ویسا ہی جیسے سعود جیبار ہے حسور علم سعود جیبار یہاں پر بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے قدم رکھنا ہے دیکھ دیکھ کے آپ کو ہاتھ رکھنا ہے وہاں خورس آپ کا قدم ادھر ادھر گیا ہاتھ کسی دوسری جگہ گیا تو نہ آپ اوپر چل پائیں بلکہ آپ کو الٹا ادھر گر جائے یہ علم بھی کسی طرح ہے کہ مشخت برا سفر ہے آپ کا آپ کی نیت میں تھوڑا سا خصور آیا آپ کے احال میں تھوڑا سا خصور آیا تو آپ اس علم کے میدان سے ادھر گر جائے گے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگے تو آپ خود کو زخمی کریں گے تباہ کریں گے یہ علم کا راستہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ آپ کو دنیا میں کسی لائک نہیں رکھے گا آپ کو جاہل سے اجہل ہو جائے گا اسی بنا پر بعض لوگوں نے کہہ لیا بندہ جب تک علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ آئی ہے جو یہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ جیسے پہلے تھا اس سے زیادہ جاہل بن جائے گا اس کے ناکھ بھی بڑی درمی خطرنا چیز ہے اسی بنا پر کچھ لوگوں نے کہا یہ جو مقولہ میں کہنے جا رہا ہوں بہت ساروں کا ہے البتہ حسن بسری آئے راہا ان کی طرف اس کی نسبت ہے میں اسی اعتبار سے کہہ دوں ان کا فرمان ہے آپ کو علم اپنا آدھا بھی نہیں دے گا زرہ بھی نہیں دے گا جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دیتے اور اللہ جاہز قدم اور آگے بڑھتے ہیں وہ کہہ علم عزیز الجانب علم جو ہیں کوئی آسان چیز نہیں بڑی طاقت اور مضبوط چیز ہے اتنی مضبوط ہے یہ آپ کو زرہ نہیں دے گا جب تک آپ کو سب کچھ نہیں دیں اور آپ سب کچھ نشاور کر چکے نشاور کرنے کے بعد اب آپ سوچیں گے چلو میں تو سب کچھ دے چکا اب شاید کچھ مل جائے وہ کہتے ہیں سب کچھ دینے کے بعد بھی آپ کو تھوڑا مل جائے یہ بھی بڑا خطر ہیں یہ سب امکانی چیز ہیں آپ مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم نے کچھ دیا تو وہ ہم نے دے گا اس کے بعد سب کچھ دینے کے بعد بھی کچھ تھوڑا سا ملنا بھی کوئی یقینی اتنی مشکل چیز ہیں لہذا ہم تو کچھ دیتے بھی نہیں ہم اپنا وقت دینے کے لئے تیار نہیں بہانے بہانوں سے ہم ہاتھ ایک لئے غیر حاضریاں کرتے ہیں موقع بلا زلط نفس کے لئے تیار نہیں کچھ تھوڑا سا کیا کہا کبھی مو بنا کر شروع کر دیا کچھ تھوڑا سا کیا کہا کچھ تو آگے سے جواب بھی دے رہتے ہیں یا پھر آپ اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں تو جب تک آپ اس علم کے لئے اپنا سب کچھ وہ عزت نفس ہو وہ آپ کی راحت ہو وہ آپ کی آسانیاں ہو وہ ساری چیزیں آپ نہیں دیں گے علم آپ کو اپنا ذرہ برابر بھی نہیں دیں گے اور سب کچھ دینے کے بعد یہ مطمئن ہونا نہیں ہے کہ شاید اب مل جائے کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک آپ سب کچھ نہیں دیتے ہیں بلکہ حضرت امام الشافعہ علیہ رحمہ ان کا تو مقولہ ہے کہ جس آدمی نے علم کو حاصل کیا بِتْتَعَمْ مُوتِ وَعِزَّتِ نَقْس جو آدمی علم کو حاصل آسانوں میں کرنا چاہتا ہو راحتوں میں کرنا چاہتا ہو اور عزتِ نَقْس کے ساتھ کہ مجھے یہ نہ کہا جائے اور اس سے یہ کام نہ کیا جائے ویسا نہ کیا جائے تو فرما میں نے ایسا تبھی نہیں دیکھا اخلہ کیوں کیا ہوا کامیاب ہوا وَلَكِن مَنْ تَلَغَهُ بِزِلَّتِ نَقْس جس نے اس کو زلتِ نَقْس کے ساتھ جس نے اس کو آجزی انکساری توازو کے ساتھ وَظِمِتِ الْيَسْ ہاتھ کی تنگی ہے ہاتھ رکھ دم دامن ہے تنگ دامنی کے ساتھ جتنے قناع کے ساتھ آپ ان کو حاصل کرو گے وہی آجزی انکساری توازو کے ساتھ آپ گھرواں کو پریشان کر دیتے ہیں جب تک مجھے موبائل نہیں ملے گا تب تک مجھے مدرسہ نہیں جاؤں گا ہوتے ہیں کچھ بچے ماردار ہی آپ ان کو دیکھتے ہیں یہ روک کا فضل ہے کہ اس کو کیا ملے آپ نے کسی ماردار بچے کو دیکھا اچھے کبڑے پہنے ہو آپ گھرواں کے پیشے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے بھی اچھے کبڑے پہننے ہیں مجھے بھی اتنا پیسہ دے رہو تو آپ کنات کے ساتھ چلیں گے تو علم ملے گا آپ کنات کے ساتھ نہیں چلیں گے تو علم آپ کو بالکل ذرہ برابر بھی نہیں ملے آپ پھر مقرآن یاد رکھے چلیں ایک حکیم نے کہہ دیا علم جس مقصد کے لئے دیا جاتا ہے جس ہے دانشمندی کے لئے کہ آپ میں وہ سنجید کی آجائے آپ میں وہ ہوش اور عقل مندی آجائے یہ آپ کو تب تک وہ ہوش اور تہذیب نہیں دے گا حتی تو کیا ہو جب تک کہ آپ خالص محبت خالص محبت اس علم کو نہ دیں اور خالص محبت کا آسان مدد ہوگا جس طرح آپ کو علم بڑے ذوق شوق محبت سے حاصل کرنا ہے اس لئے علم کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائعوں کے ساتھ بھی آپ کو انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے آپ کے علم کا ذریعہ آسا یہ ادارہ ہے ادارہ کی تعمیر ہے لیکن آپ کی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں جہاں چاہاں توڑ کوڑ کریں آپ کے قرآن کی حالت دیکھیں آپ کی قرآن کی حالت دیکھیں ادارہ جیسے بنا کے دیتا آپ دیکھیں فٹیک کی کیا حالت آپ قرآن میں کر چکے ہوتے ہیں یہ اینٹ سے اینٹ بجانا یہ ادارہ کے اور علم کے ذریعے کی محبت نہیں آپ کے علم کا ذریعہ بہت بڑا ذریعہ آپ کے باوچی حضرات ہیں آپ کے گیٹ کی پر صاحبان ہیں آپ کے صفائی کرنے والے ہیں آپ کے معاونی ہیں جو یہاں اپنا پیسہ بھیجتے ہیں وہ بھی آپ کے علم کا ذریعہ ہے آپ کو ان سے بھی محبت رکھیں ان کی محبت کیسے رکھیں ہم انہیں جانتے تو نہیں لیکن ان کی محبت کا ترقہ یہ ہے جیسا ابھی میں نے کہا آپ کو اپنا سب کچھ دینا ہے سب کچھ کا مطلب ہوگا جو آپ اپنی لئے دعا کرتے ہیں اپنا جو وقت ہے اپنی دعا کرتے ہیں آپ کو وہ دعا اپنی دعا بھی ان کو دینی ہے آپ کو ہے کہ اس وقت میں اپنے لئے دعا کرنے کے بجائے اپنے ان معاونین کے لئے دعا کیا کریں اپنے ان خیر خواہن کے لئے دعا کیا کریں جو آپ کے ذریعے علم کا ایک نہیں وہ سبب بن جاتے ہیں آپ کے لئے انہیں علم کے و حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو عزیز بارہ باہ ان کچھ باتوں کا خیال رکھیں آپ کے محبین آپ کے اتنمتازد محبین صاحب دعاون فیلود ہو آپ کے اثار جاؤں باقی سائر ہو بڑی شفقت سے محبت سے آپ کو بار بار سمجھاتے رہیں لیکن کچھ وقت سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھتے ہی اداری میں توڑ کوڑ یا بھی وہ بنی ہوئی دیوار دیکھ کے وہاں پر کی توڑ دیگی ان چجھوں کا خیال ہے کہ جب تک آپ ان کی قدر نہیں کرتے محبت نہیں کرتے علم تب تک نہیں آتا ہے وہ آپ کو ہوش نہیں آئے گا وہ آپ کو تہذیب نہیں آئے گی بلکہ آپ کے دنیا بھی بگر جائے گی جیسے ابھی میں نے کہا پہاڑ سے گرنے والا وہ اوپر پہنچنے کے وجہ زیادہ مقصان ہوتا ہے یہی معاملہ علم کا ہے یہ کوئی پہاڑ ہے اگر آپ اس کو قدر سے حاصل کریں تو آپ کی دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی لیکن آپ کے خواقے آپ نے اس کو وہ شوق محبت سے حاصل نہیں کیا آپ کی دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بگڑی بھی بگڑی کسی شخص میں بیٹھین کہا ہے من فرابت تذبو جو آدمی ان تو شوق اور زوگ سے حاصل کرتا ہے یکتبو بھی تفوق وہ تاریخ میں بڑے تفوق کے ساتھ کمات کے ساتھ سنہرے الفاظ میں اس کا نام یاد رکھا جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنہرہ بنا رہیں اپنے آپ کو تاریخ ساتھ بنا رہیں تاریخ مٹانے والا نام ہے وآلہ خود دولہ